اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوز واپس نہیں لوٹا دینا بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے ابھی تو تمہیں اس توقع کا عجر ملنا ہے جو تم نے ناؤمیدی کی ہر حد کو تور کر کیا ہے صرف اپنے اللہ کے لیے سورہ اعلی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی کبھی دعاوں کے رد ہو جانے سے کبھی عبادتوں کے ذائع ہو جانے سے لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے یہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لو اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا وہ تو برا وسیع ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توقل کھو بیٹھا جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے ایمج سے نہیں سوچنا تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کون کیا کہتا ہے کیا نہیں تمہیں یہ نہیں سوچنا تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا بس یہاں آگر ہر بحث ختم ہر سوال ختم ہو جاتا ہے اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے قیامت میں ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مسئلہ تھی جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے دعائیں تو تمہارے اور اللہ کا راز ہیں اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا شیطان کبھی بھی تمہاری دعاوں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ کابس ہے شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے دل تک نہیں اس لئے یقین رکھو کوئی اتفاق نہیں یہ اللہ کی رضا ہے لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے تو پھر دعا مانگنے میں ہر جی کیا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کبھی کوئی بھی خسارے میں نہیں رہا اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے ابھی تمہیں بھلے ایسے لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آ پڑتے ہو اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے لیکن تمہارا اللہ نہیں اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے اور جب تم اپنے ہی دل کی مرضیوں میں بے رہ روی اور غلط راہوں کے مسافر بن جاتے ہو تو وہ رب بھی تمہارے دل کو بے رہا اور بھٹکا دیتا ہے اور جب تم اپنی چاہتوں کی خاطر اس رب کی حدود کو پامال کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے آئے ابن آدم پھر ہوگا وہی جو میری چاہتا ہے اور ہونا تو بے شک وہی ہے جو خالق کائنات کی مرضی ہو آئے ابن آدم ہاں اگر تم نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے پخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے تھکھار کر زندگی سے مایوس ہو کر دردر کی ٹھوکنیں کھا کر اپنے اس جل کو ذرا ذرا کر کے جب تم بلاخر اپنی دور کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو تو وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے اور تمہیں اس سے بھی نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی بھر کر جانتا ہے جتنا کہ تم اپنے آپ کو خود جانتے ہو پھر آخر وہ تمہارے دل کی بات کیسے نہیں جانے گا تم اس سے پوری امید لگا کر مانگو وہی تمہیں دے گا وہ جو ہر سوالی کی جھولیاں بڑھتا ہے تمہارا بھی دامن خالی نہیں لوٹائے گا